السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کے سوالات انشاءاللہ آج کے مجلس میں ان کے چوابات ضرور دیے جائیں گے سبھی سوالات تو حل نہیں ہو سکتے دس بارہ سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک دن کے وقفے سے ان کے چوابات ریکارڈ کیا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہی ان کو پبلک کیا جائے گا آپ دیکھ لوگے خیر آج کا جو سوال ہے سب سے پہلے ہمارے منصوری رفیق مہڑا یہاں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میت کے جو بال ہوتے ہیں سر کے بال اسی طرح موش کے بال اور جو داڑی کے بہت زیادہ بڑے ہوئے بال تو یہ انتقال کے بعد کسی میت کے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھئے رفیق بھائی یہ میت کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اسی حالت پر رہنے دینا ہے جس حالت میں اس کا انتقال ہوا داڑی جو ایک موشت سے زیادہ بڑی ہوئی ہے وہ بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں موش کے بال اگر بہت زیادہ بڑ گئے یہ بھی نہیں کاٹ سکتے ناخون اگر بہت زیادہ بڑ گئے ہیں یہ بھی نہیں کاٹ سکتے اسی طرح زیر ناف بالوں کے صفائی بھی نہیں کر سکتے بغل کے بالوں کو بھی نہیں کاٹ سکتے جس حالت میں جس کنڈیشن میں میت ہے آپ کو اسی کنڈیشن میں اس کو گسل دینا ہے اور اچھی طرح کفن وغیرہ پہنا کر دفن کرنا ہے کوئی بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹنے کی جازت شریعت میں نہیں ہے نشاط قمر نے سلام پیش کیا ہے والیکم السلام ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا جو سوال اس کے پہلے کیا گیا تھا پیشاب نکلنے کے تعلق سے اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا جی نشاط آپ کا سوال مجھ کو اچھی طرح یاد ہے غالباً آپ نے ایک گاڑی کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ وہاں پر گاڑی کے پیشلی سیٹی پر آپ بیٹھی تھی وہاں پر پیشاب نکل گیا ہے پھر وہ سیٹ ناپاک ہو گئی ہے پھر وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھ کر ٹریویل کر رہے ہیں پھر شاید آپ کا ہی سوال تھا تو اگر یہی تھا تو واقعطاً آپ کے سوال کا جواب ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس کی ایڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے اور اس کی پبلشنگ بھی شاید ہو چکی ہے آپ کی نظر سے گزرا نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تلاش کر کے اچھی طرح دیکھ لیں اس کی لئے میں کہتا ہوں کہ روزانہ کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں آپ دیکھا کرے ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے اگر نہ ملے تو پھر فیوچر کے اندر مستقبل میں ایک دو روز کے بعد جو ویڈیو پبلش ہوتا ہے اس میں مل جائے گا اگر نہیں ملا ہے تو دوسرے لوگوں نے ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے جو سوالات کیے ہیں ان سوالات کو سننے اور ان کے جوابات کو سننے کے بعد بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا سوال دیکھیں انشاءاللہ ضرور مل جائے گا اگر نہیں مل چکا ہے اگر باقاعدہ پابندی کے ساتھ کمنٹ باکسوں کو دیکھ رہی ہیں پھر بھی نہیں ملا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے آنے والے ایک آدھ دو روز میں آپ کے سوالوں کے جوابات مل جائے اگلے کمنٹ ہے سلام پیش کیا گیا ہے والیکم السلام ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا نام رخصار ہے میں یوپی سے بورڈ رہی ہوں میرے گھر کے سامنے میرا ایک پٹیدہ رہتا ہے اور وہ جو آدمی ہے اس کے گھر پر بہت سارے جانور وغیرہ ہے جنہیں وہ پالتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جانوروں کی صفائی کرتا ہے تو ان کا جو لید ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے وہ بھی اس کی لنگی میں کپڑے میں لگ جاتے ہیں پیش آپ بھی لگ جاتا ہے اسی طرح اس کی جو بیوی ہے وہ بھی طہارت اور پاکی کا بہت زیادہ خیال نہیں کرتی اسی طرح جو اس کے بچے ہیں وہ بھی پیش آپ سے احتیاط وغیرہ نہیں کرتے ہیں اس کے علوہ بہت بڑا آپ کا سوال ہے تو اس کے بارے میں ایک بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی کمنٹ کرے تو بالکل شوٹ میں کرے لیکن آپ نے جو بہت بڑی تحریر کی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھئے جب اس کے بچے یا خود وہ مرد یا اس کی عورت آپ کے گھر پر آئیں کسی کرسی پر آپ کے بیٹ پر یا آپ کے زمین پر بیٹ جائیں اگر کسی جگہ پر نجاست کے واضح اثارات آپ کو آنکھوں سے نظر آ جائے اس کی بدبو محسوس ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس جگہ کی صفائی کا احتمام کریں اگر ایسا کچھ نہیں ہے بھلے ان کے بدن پر نجاست لگی ہے لیکن وہ نجاست آپ کی کسی چیز پر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو آپ کو گھبرانے ٹینشن لینے اور پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے رخصار کے سوال کے بعد آگے بڑھتے ہیں نشات قمر کہتی ہیں کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو گندہ خواب دکھائے دیا جائے اور اس کے بعد اگر عورت کو گندہ خواب نظر آ جائے تو فوراں اس کے پر غسل واجب ہو جائے گا یا پھر گندہ خواب ہونے کے بعد اگر کچھ نکل جاتا ہے منی نکل جاتی ہے اس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے تو صرف خواب کے نظر آنے کی وجہ سے چاہے مرد ہو یا عورت گندہ خواب نظر آنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بھلے خواب کے اندر انزال ہو چکا ہے تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا جبکہ ریالیٹی میں حقیقی اعتبار سے انزال اگر ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر مرد کیلئے بھی اور عورت کیلئے بھی غسل واجب ہوتا ہے سمیہ کا سوال ہے یہ کہتی ہے سلام پیش کرتی ہے وعلیکم السلام ان کا کہنا یہ کہ مفتصہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر چپل کے نیچے ناپاکی لگی ہے تو کیا زمین پر چلنے پھرنے کی وجہ سے چپل پاک ہو جاتی ہے یا اسی طرح ٹائلز پر چلنے کی وجہ سے فرش پر چلنے کی وجہ سے بھی چپل کا نیچے والا حصہ پاک ہو جاتا ہے یا نہیں کون ہیں آپ سمیہ دیکھیں اگر آپ کی چپل ہے آپ کا جوتا ہے یا پھر آپ کے وہ والے سوکس کون سے جو کہ چمڑے کے بنے ہوتے ہیں چمڑے کے سوکس ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر نجاست لگ جاتی ہے ان کے اوپر مطلب ان کے نیچے والے حصے میں نجاست لگ جاتی ہے جیسے آج کل بارش وغیرہ کا بہت حالہ چل رہے ہیں اور جگہ جگہ پر گندگی لگ جاتی ہے ناپاکی لگ جاتی ہے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سن لیں دو چیزیں ہوگی ایک تو ہارڈ نجاست ہوگی دوسری سوفٹ نجاست ہوگی ہارڈ نجاست مطلب کیا ہے گوبر ہے اسی طرح مٹی ہے اس مٹی کے اوپر ناپاک پانی گر گیا تھا یا نجاست ملی تھی اور نجاست مل کر کے اس مٹی کے اندر لگ گیا اور وہ مٹی آپ کے چپل کے اندر لگ گئی ہے آپ کے جوتے میں آپ کے سوکس میں لگ گئی ہے نیچے والے حصے میں جو نجاست لگ جاتی ہے پھر لگنے کے بعد آپ کسی زمین پر چلتے ہیں ٹھیک ہے زمین پر چلنے کی وجہ سے اتنی دیر اتنی کسرت سے چلتے ہیں یا پھر اتنی مرتبہ آپ سختی کے ساتھ رگڑ دیتے ہیں کہ وہ جو نجاست گوبر وغیرہ جو آپ کے چپل کے نیچے والے حصے میں لگی اس نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جاتے ہیں اس کی بدبو اگر تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کی چپل اور آپ کے جوتے پاک ہو جاتے ہیں پہلی کنڈیشن دوسری چیز ہے کہ جو سوفٹ والی نجاست ہے مان لیجئے لیکوڈ وہ پیشاب ہے شراب کا قطرہ ہے خون ہے اس طرح کی نجاست اگر لگ جاتی ہے تو آپ اس کو رگڑ دیتے ہیں تو رگڑنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوں گی اس کو باقاعدہ دھونائی ہوگا اب دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح پانی ڈال کر چھوڑ دے دوسری مرتبہ پانی ڈال کر چھوڑ دے اس کا قطرہ ٹپک نابند ہو جائے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ واپس پانی ڈالے چھوڑ دے جب پانی کے قطرات پر ٹپک نابند ہو جائے تو پھر آپ کی جو چپل یا جوتہ یا سوکس ہے وہ پاک ہو جائیں گے تسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جاری پانی ہے اوپر سے پانی گر رہا ہے چھائنل کا پانی ہو یا پھر آپ کی سیلنگ سے پانی گر رہا ہو تو وہ جو گرنے والا پانی ہے اس پانی کی نیچے آپ اپنی چپل اور جوتوں کو چھوڑ دے پانی لگاتار آپ کے جوتے پر چپل پر گرتا رہے یہاں تک کہ جو نجاست اس میں لگی تھی نجاست ختم ہو گئی ہے تو پھر جاری پانی میں دونی کی وجہ سے آپ کے جوتے چپل وغیرہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو گئے ہیں محمد یوسف کہتے ہیں کہ پیشاپ کا ایک قطرہ پیشاپ کے قطروں کی بیماری ہے اور اچھے سے استنجا کرنے کے بعد بھی قطرے آ جاتے ہیں آج میں آج میں باہر تھا اور موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ بارش ہوئی کہ میرے پورے کپڑے گیلے ہو گئے یہاں تک کہ جہاں پر پیشاپ کے قطرے نکلتے ہیں یعنی آپ کی جو انڈر گارمنٹ سے ہے وہاں تک پیشاپ پانی چلا گیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ میری پوری بائیک بائیک کا ایک پارٹ اس کے سائیکل اس کے ٹائرز موبائلز پاکٹس سب چیزیں ناپاک ہو گئی ہیں یا نہیں تو دیکھئے محمد یوسف بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشاپ کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے تو اس کے لیے احتیاطی قدم آپ کو اٹھانا ہے وہ قدم یہ ہے کہ آپ انر ویر کے اندر ٹیشو کو رکھنا شروع کر دیں ٹیشو رکھنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پیشاپ کے قطرہ اگر نکلے گا تو آپ کے کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا صرف آپ کے جو ٹیشوز ہیں ان ٹیشو کو ناپاک کرے گا آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ ان ٹیشو کو ریمو کر کے نیا ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ یہاں پر جو سفر والی بات بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی فل باڑی باڑی سے جڑی ہوئی تمام چیزیں آپ کے موبائل قلم پاکٹ سب چیزیں ناپاک نہیں ہوئے بلکل ڈرنے اور گھبرانی کی بات نہیں ہے یہاں پر آپ کو تھنڈے دماغ سے سوچنا ہے کہ یہ ناجاست نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے بارش ہونے کی وجہ سے ناجاست نیچے سے نیچے نکل جاتی ہے تو یہاں پر جب آپ تھنڈے دماغ سے غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو آپ کی انر ویر تھی اس انر ویر پر لگ کر کے نیچے گئی ہے نہ کہ نجاست اوپر آئی ہے تو یہاں پر آپ کا جو سیٹ ہے اس سیٹ ناپاک ہو گیا ہے بس سیٹ کو آپ دھولے اور آپ کے کپڑے ہوتے ان کپڑوں کو نکال کر ساپ کر لے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاکٹ کے اندر پیسہ ہے آپ کے پاکٹ ہے اس کے اندر ڈرائیونگ لیسن ہے آپ کے موبائل ہے یہ تمام چیزیں بلکل ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تمام چیزیں تو اوپر تھی بیک سیٹ میں تھوڑی تھی تو ٹھیک ہے اسی طرح جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جائے خاص طور پر وہ لوگ جن کو اس قسم کی پریشانی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اکثر اور بیشتر جو لوگ پوچھتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں یہ وہم گمان شکوک شبہات اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی گھبرا جاتے تو اس طرح گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہمارے ساتھ جو بیماری اور پریشانی لگی ہیں ہم کو ان کا علاج کرنا ہے ان کو پمپ کر کے جمپ نہیں کروانا ہے تو خیر اپنی بیماریوں کو ختم کرنی کے جو کچھ کوشش ہو سکتی وہ ہمیں کرنا ہے بیماریوں کے اندر علجنا نہیں ہے اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں سوال کرنے والی خاتون ہے سمیرہ زاہید سلام پیش کرتی ہیں والیکم ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں عضو معذوری کی وجہ سے عضو میں معذوری اور مجبوری کی وجہ سے پاؤں کو ہینڈ شاور سے دھونا پڑتا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کوئی ٹینشن کے بات نہیں ہے ہینڈ شاور سے آپ اپنے فیس کو بھی دھو سکتے ہیں سر کے مسئلہ نہیں آپ کے ہاتھوں کو گیلا کر مسئلہ کر لے ہینڈ شاور کے اندر سٹیپ ہوتے ہیں اگر فل سپیٹ کے ساتھ دبایا تو سپیٹ سے پانی نکلتا ہے اگر دھیرے 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 آپ دباتے تو سموثلی پانی نکلتا ہے پہلی مرتبہ دونوں پیروں پر پاری ڈال دے دوسری مرتبہ ڈال دیسری مرتبہ ڈال رہی ہیں آپ نیچے والے حصے میں دھو رہی ہے یا پھر آپ اونچے والے حصے پر دھو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کا خود اچھی طرح افزر کر لیں اگلی ایک سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب میرا نام میر عرفان ہے میں کشمیر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت سالوں تک مشتزنی کیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے کبھی غسل نہیں کیا اب مجھے لگتا ہے کہ میرا جو سارا گھر وہ سب کے سب ناپاک ہو گیا ہے اس وہم کی وجہ سے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا جو گھر تھا وہ تمام چیزیں ناپاک ہو چکی ہے اس کے بعد میں اپنے کپڑے بھی چینج نہیں کرتا تھا دیکھ ارفان بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مشتزنی مطلب یہ ہینٹ پریکٹس یہ جو چیز ہوتی ہے یہ شریعت میں ناجائز حرام ہے اس کے اندر ہمارے بہت سارے نوجوان الوج بیٹھے ہیں اس کے اندر بہت سارے غلطی ان کی بھی ہے بہت سارے غلطی سماج اور معاشرے کی بھی ہے بہت سارے غلطی ان کے والدین کی بھی ہے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں بالی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے فکر ان کے نکاح کی کرنی چاہیے تاکہ اس قسمہ کی چیزوں کے اندر وہ علج کر اپنی جوانی کو بیکار اور ضائع نہ کر سکے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں نہ ڈال سکے اس کی وجہ سے ان کے جو مستقبل والے زندگی ہوتی ہے نکاح کے بعد والے جو زندگی ہوتی وہاں پر بھی مایوسی کے ساتھ اپنے دنوں کو گزار رہے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے والدین کو اپنی اولاد پر کڑی نگا رکھنی چاہیے نکاح کے اگر عمر ہو جاتی تو فوراں ان کے نکاح کر دینے چاہیے خیر آتے ہیں آپ کے ٹوپک کی طرف کہ اگر یہ سب معاملے ہوئے ہیں یہ کئی سال کئی سال پہلے کا جو معاملہ ہے تو آج پشتھانے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا اب آگے کی ہمیں سوچ نہیں ہے اگر آپ نے ان عوقات میں اپنے کپڑوں کو نہیں دھویا تھا تو آج تو آپ نے کپڑوں کو دھو لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی جو گھر ہے اس گھر کی ایک ایک چیز ناپاک نہیں ہوئی ہے پہلی چیز تو اس وقت جو ہوا ہے اگر آج بھی جاری ہے تو آپ کو یہ کام بند کر دینا ہے اس کے بعد میں اگلی زندگی کو دیکھنا ہے کرنے والے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک جتنی بھی آپ کی نماز چھوٹی ہیں سب سے نجاست تھی وہ آپ کے دیواروں کے اندر آپ کے کمرے کے اندر آپ کے بیڑ میں یا آپ کے دیگر استعمال کی جانے والی چیزوں میں سرائیت نہیں کی گئی ہے نجاست ایک جگہ تھی بعد میں اس کو بھلی آپ نے دو مہینے کے بعد نجاست ختم ہو چکی ہے آپ کا بدن بھلی آپ نے ایک ہفتے کے بعد غسلہ کیا ہو بدن پر کی نجاست بھی نکل چکی ہے آج کرنڈ وقت میں کوئی چیز ناپاک نہیں ہے آپ یقین چاہ لیے جب ایک بات کیلئر ہو گئی ہے کہ آپ کا گھر آپ کی باڈی اور آپ کی تمام چیزیں استعمال کی جانے والی تمام چیزیں پاک ہیں تو یہاں سے آپ کو اگلا قدم بڑھانا ہے اگلا قدم یہ بڑھانا ہے کہ آج سچی پکے دل سے توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد سے میں ایسا گندہ اور گھنونہ کام کبھی نہیں کروں گا اس کے بعد میں آپ اپنے نکاح کی فکر کی اور آگے چل کر نمازوں کا باقاعدہ احتمام کیجئے صفائی اور طہارت کا نظافت کا باقاعدہ احتمام کیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ویورس ہیں جتنے دیکھنے والے ان تمام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے عرفان بھائی کے لئے خصوص دعای کیجئے اللہ تعالی ان کی جتنے رکاوٹے ہیں ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے نکاح کے آسانی پیدا فرمائے اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو ختم فرماتے بس کافی اتنی سوالات ان کے علاوہ اور جو کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشستہ میں ان کے جوابات ضرور دیا جائیں گے آخیر میں پھر سے ایک مرتبہ جیسے شروع میں یہ ہماری ایک بہن کیا ہے ان کا نام نشات قمر نے کہا تھا کہ ان کے سوال کا جواب ان کو نہیں ملا ہے تو ایسی بات نہیں ہے آپ کے سوالوں کے جوابات آپ ضرور مل رہے ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں جب بھی ملا ہے نہیں ملا ہے تو پرسوں کا دیکھ ہے اس کے بعد لگاتا آپ دیکھتے رہیے اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا تو درنی کے بات نہیں ہے دوسروں کے سوالوں کے جوابات کو سن لیجیے فائدہ اٹھا لیجیے آپ کے سوال کا جواب فیوچر میں آنے ہی والا ہے کسی بھی وقت آنے والا ہے وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کمنٹ کی لمبی لسٹ ہے نہ صرف یوٹیوب پر بلکہ انسٹا پر بھی لوگ ڈی ایم کرتے ہیں اس کے بعد میں فیس بک پر بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور بہت سارے پہلے ہمارے بہت سارے دوستوں کے پاس وارس ایپ کا نمبر بھی جا چکا ہے اب ہم نے تو بند کر دیا لیکن ان لوگوں کے پاس تھے تو ان کے وارس ایپ پر میسیجز ہیں اسی طرح اپنے ٹیلیگرام جو ہوتا ہے ان کی بھی نمبرات ہیں تو ان تمام میسیجز کو جمع کرنا ہے جتنے جوابات ہمیں پتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے کہ خود ان کے جوابات ہمیں معلوم نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں سٹڈی کرنا ہوتی ہے پھر ان تمام چیزوں میں سے چھانٹ کر دس بار سوالوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے پبلشنگ بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ان تمام سوالوں کو ایک ہی مجلس میں ختم کرنا ممکن تو نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے تو اچھا یہاں پر ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کا کمنٹ ہم کو ملتا ہے تو اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کمنٹ مل چکا ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ جلدی ہی آپ مل جائے گا اس طرح انگلش میں کچھ لکھا ہوتا ہے ہمارے بیٹی نے بنایا ہوا ہے میسج تو میسج ڈال دیا جاتا ہے پھر اس کو سکرن شاٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اگر آپ جواب پبلیشن ہو جائیں گے بہرحال آپ کو دس پندرہ دنوں کے اندر آپ کا سوال کا جواب آپ کو مل ہی جاتا ہے بس اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ